سورج کی شدی پڑتی گرمی کی وجہ سے لوگوں کو کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں وہیں تیج دوپ اور آنڈھی کی وجہ سے سردی بارڈ میر میں ٹیری جیم اپنا ٹیرر پھیلا چکا ہے آنکھوں کی اس بیماری کی چپیٹ میں آنے والوں کی سنکھیں میں تیجی سے بڑوتری ہو رہی ہیں گرمی کی دنوں میں آنکھوں میں جلن آنکھوں کا لال ہونا اور آنکھوں کا درد بہت سامانی سمجھا ہے گرمی کی وجہ سے آنکھوں میں سوکھا پناہ جاتا ہے سنکرمن کی آنکھ سنکھا انہیں دنوں کی مقابلے زیادہ رہی ہیں گرمی موسم بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے ابھی تو ایک تو جب بھی آپ دھوپ میں یا دن کے ٹائم باہر نکلیں آپ گوگلز یا چشمہ کا استعمال ضرور کریں ڈرائنگ کرتے ہوئے گرمی باہر جاتے ہوئے آپ بڑیہ گوگلز کا چشمہ کا استعمال کریں بینہ ان کے باہر مت نکلیں کیونکہ گرمی زیادہ ہونے سے ڈرائنس کی کمپلینٹ پہت سے ان کے اندر آ رہی ہے ابھی دوسرا اگر آپ لیپ ٹوپ یودرز ہیں موبائل کا یوز زیادہ کر رہے ہیں سکرین کا بچے آج کل اون لائن پڑھائی ویرا کر رہے ہیں اور ساتھ میں اتنی زیادہ تیج گرمی بھی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ آپ سکرین ٹائم جتنا مینیمم ہو سکیں اتنا مینیمم آپ رکھئے گا ان نیسیسری موبائل ٹی وی سکرین کا جو آپ استعمال کرتے ہیں سے تھوڑا سا کم کر دیجئے گا ٹوانٹی ٹوانٹی رول ہوتا ہے بیس منٹ بعد بھی سیکنڈ کے لیے ریس دینا ہوتا ہے بات ٹھیک اتنا نہیں دے سکتے اپن تو بھی آدھے گھنٹے بعد سکرینوں گرہ سے اٹھ کے دو منٹ آپ آنکھوں پر اپنا آرام دیجئے گا دن کے ٹائم جب بھی آپ کو لگے آنکھوں میں جلن یا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو کولڈ کمپریشن یا تھنڈے پانے کا کپڑا اگرہ جو ہے آنکھوں کے اوپر وہ آپ رکھئے گا بلکل بہت سے کیس سپیشلی اپنے راستان میں ہے جسے کہ اپنے نکھونا کہتے ہیں یا تریجیم کہتے ہیں ہمارے میڈیکل لینگویج کے اندر اور یہ بہت زیادہ ہے کیس اپنے بارڈ میر کے اندر بھی بہت زیادہ کیس ہے ابھی جو اٹی چل رہے ہیں ان کے اندر یہ تریجیم ایکسیزن کے ماس بڑھنے کے جو کیس آتے ہیں ان کے اپریشن کر کے اپنے لوگ ہٹاتے بھی ہیں اور اس کا اگر ایک بار یہ بڑھتا ہے تو اس کا نام ہی نکھونا ہے اس لئے رکھا ہے کہ یہ واپس بھی آ سکتا ہے ایون آفٹر ریموبل ہٹانے کے بعد میں بھی تو اس کا پروٹیکشن اس کا بچاؤ سب سے اچھا ہی اس کا اپچار ہے تو وہ یہ گرمی کے قارن ہی اور ہوا کے قارن ان کے قارن آتا ہے دولوری آندھیاں جو چلتی ہیں گرم موسم ہیں اس لئے میں نے بتایا کہ آپ ہیٹ کا استعمال کریں باہر جب بھی نکلیں ہیٹ یا کیپ لگائیں آپ تاکہ دھوک جو ہے اس سے بچا ہو سکے آپ ساتھ میں گوگلز یا چشمیں اگر آپ کے نمبر کی ہیں تو آپ بالکل ڈیفنیٹلی ان کو لگا کے رکھیں چشموں کو بھی ایسا کچھ نہیں ہے اب یہ میت یا پرانا ایک ٹیبو تھا کہ بھی چشمہ لوگ نہیں لگایا کرتے تھے کہ عجیب سے لگتا ہے تو ان سب چیزیں سیکنڈری ہو گئی ہیں وہ ساری کچھ نہیں مہینی رکھتی ہے آپ کی آنکھیں کمجور ہیں چشمہ لگانا ہے اب بچے تو اس بات کو جانتے ہیں بجلگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آنکھیں کمجور ہیں یا میلائیں جو ادیر جو چالیس کے آس پاس ہیں کئی بار گاؤں میں کبھی چشمہ نہیں لگانا ہے تو یہ سب چیزیں آپ الگ رکھتے ہوئے چشمہ کا استعمال کریں کوشش کریں کہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو دن کے ٹائم یا جب آنڈیاں اور ہوا چل رہی ہو کافی تیج انیسیسری باہر نہ نکلیں اور باقی ٹوپی آپ کا ہیٹ جو بھی ہے اسے آپ کور کر کے رکھیں دھوپ سے بچاو ملے آپ کو تاہیے